اسلام علیکم نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ سانیا اور راہیل جنگل کے راستے سے بھاگے چلے جا رہے تھے بھاگتے بھاگتے شام ہو گئی سورج غروب ہونے کو تھا کہ انہوں نے جنگل کو پار کر لیا جنگل کو پار کرتے ہی ان کو اپنے سامنے ایک بہت بڑا قلعہ نظر آیا قلعے کے دروازے پر ایک بڑھا چوکیدار بیٹھا ہوا تھا اور اس سے قلعے کے اندر جانے کی اجازت مانگی کیونکہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور گھر والوں سے چھپ کر بھاگ کر آ رہے تھے چوکیدار نے قلعے کا دروازہ ان کے لئے کھول دیا اور جاتے ہوئے ان دونوں کو ہدایت کی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس قلعے میں آگ نہیں جلانی ورنہ اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہو گئے راہیل نے چوکیدار کی بات ہنسی میں ٹال دی اور وہ دونوں قلعے کے اندر پناہ گزیر ہو گئے کچھ دیر بعد ہی قلعہ دردناک چیخوں سے گونج اٹھا اور چوکیدار سورج سنگھ قلعے کے دروازے کو تالہ لگا کر اپنی کٹیا میں چلا گیا تین مہینے بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پرتاب گھڑ کے اس قلعے میں کھڑے ہیں جہاں پر جوہر کی رسم ادا کی جاتی تھی اوف یار مجھ سے نہیں ہو رہا نتاشا نے تنگ آ کر کہا کیونکہ وہ اسکرپٹ رٹ رٹ کے اور بار بار ایک ہی شوٹ کر کے پریشان ہو چکی تھی اوپر سے دھوپ نے بھی اس کا برا حال کر دیا تھا ساگر اس کو سمجھا رہا تھا کہ تم کوشش کرو سب کچھ ہو جائے گا تمہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے نینہ، وکرم، ساگر، نتاشا اور آریان یہ پانچ دوستوں کا ایک گروپ تھا جو کہ ٹی وی پر ایک ریالٹی شو کاسٹ کرتا تھا جس میں ہندوستان کی مختلف ڈراؤنی جگہوں اور پرانے محلات پر ڈاکومنٹری بنائی جاتی تھی اور ان کی ہسٹری بھی بتائی جاتی تھی یہ دوست شروع سے ہی ایڈونچر پسند تھے اس لیے انہوں نے اس پیشے کو اپنایا تھا اس بار انہوں نے وکرم کے مشروع پر پرتاب گڑھ کے قلعے کو چنا تھا جس میں کافی عرصہ پہلے جوہر کی رسم ادا کی جاتی تھی اس قلعے پر شوٹ کرنے کے لیے انہوں نے کافی سفر کیا تھا اور جنگل کو پار کر کے قلعے میں آئے تھے وکرم ان سب کا پروڈیوسر تھا ساگر کیمرامین جبکہ نتاشا مین موڈل تھی اور نینہ کو چونکہ ہارور پلیسز دیکھنے کا شوق تھا اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی خیر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دوبارہ سے شوٹنگ شروع کر دی گئی اور کافی سارے سین فلم آئے گئے کچھ سین فلم آنے کے بعد ساگر نے وکرم کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم اس قلعے کے چوکی دار کو بلا کر اس سے اس قلعہ کے ہسٹری پوچھے اور کچھ سین فلم آ لیں چنانچہ سورج سنگھ کو بلا لیا گیا ساگر نے کیمرہ سیٹ کیا اور سورج سنگھ نے بتانا شروع کر دیا کہ تقریباً ایک سو پچاس سال پہلے یہاں پر جوہر کی رسم ادا کی جاتی تھی یہ کہتے ہوئے سورج سنگھ نے قلعے کے بیچوں بیچ بنے ہوئے بہت بڑے اور گہرے تالاب کی طرف اشارہ کیا جو کہ خوشک تھا سورج سنگھ نے بتایا کہ اس تالاب میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی جنگ کے وقت جن رانیوں اور راج کماریوں کے پتی جنگ میں ویرگتی پرابت کرتے تھے اور جنگ ہارنے کا اعلان کر دیا جاتا تھا تو ان سب کی پتنیاں جوہر کھنڈ میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتی تھی جنگ ہارنے کا اعلان کرنے کے لیے قلعے کے اوپر کالے رنگ کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا یہ کہہ کر سورج سنگھ نے قلعے کی سب سے اونچی جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں پر لوہے کا ایک بہت بڑا ڈنڈا لگا ہوا تھا اور اس نے بتایا کہ ہار اور جیت کا اعلان کرنے کے لیے اسی ڈنڈے کے اوپر جھنڈا لہرا دیا جاتا تھا نیانا نے پوچھا کہ وہ جھنڈا کہاں ہے تو سورج سنگھ نے بتایا کہ وہ محل کے اندر ہی کہیں محفوظ جگہ پر رکھے گئے ہیں وکرم نے سورج سنگھ سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ جوہر کی رسم بند کیوں کر دی گئی تھی سورج سنگھ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گیا پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ تقریباً ایک سو سال پہلے مہاراجہ ویر پرتاب سنگھ کا دور حکومت تھا اس کی شادی مینگنا سے ہونے والی تھی وہ دونوں آپس میں بہت پریم کرتے تھے جبکہ مہاراجہ کی خالہ ذات پدموتی جو کہ دل ہی دل میں مہاراجہ کو چاہتی تھی اس بات سے شدید رنج میں مبتلا تھی کہ مہاراجہ کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہو رہی وہ دل ہی دل میں جلتی رہتی تھی لیکن کر کچھ نہیں سکتی تھی اتفاق سے ہمسایہ ریاست نے سرحد پر حملہ بول دیا جس وجہ سے مہاراجہ کو جنگ پر جانا پڑا پدموتی کے اہیار دماغ میں ایک پلان آیا ابھی جنگ کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی تھی کہ پدموتی نے چلاکی سے کام لے کر محل کے منار پر کالا پرچم لہرا دیا کالے پرچم کو لہراتا دیکھ کر مہاراجہ ویر پرتاب سنگھ کی منگیتر میگنا نے جوہر کھنڈ کی آگ میں کود کر اپنی جان دے دی جنگ سے واپس آ کر جب راجہ ویر پرتاب سنگھ کو اس بات کی خبر لگی تو انہوں نے پدموتی کو بھی جوہر کھنڈ کی آگ میں پھینک دینے کا حکم دے دیا سپاہیوں نے پدموتی کو پکڑ کر جوہر کھنڈ کے تالاب میں پھینک دیا آگ میں جلتے ہوئے پدموتی نے قسم کھائی کہ وہ اس محل میں کسی کے پیار کو نہیں پنپنے دے گی اس حادثے کے بعد جوہر کھنڈ کی رسم کو بند کر دیا گیا اور تقریباً سو سال سے یہ محل ویران پڑا ہے یہ کہہ کر سورج سنگھ نے بات ختم کر دی پرتاب گڑ کے قلعے کی ہسٹری جان کر وکرم کے موں سے نکلا ساغر نے کیمرہ آف کیا اور ایڈیٹنگ کرنے لگا سورج سنگھ نے جاتے ہوئے ان سب کو کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں پہ آگ بالکل نہ جلائی جائے ورنہ وہ آ جائے گی آریان نے سورج سنگھ سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں سورج سنگھ نے بتایا کہ پدموتی کی آتما اس محل میں بھٹکتی ہے آگ جلانے سے وہ غصے میں آ جاتی ہے اس لیے تم میں سے کوئی بھی یہاں پر آگ نہ جلائی اور ہاں شام ہونے تک اپنا کام مکمل کرو اور یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ یہ کہہ کر سورج سنگھ محل سے نکل کر اپنی کٹیا میں چلا گیا ڈاکومنٹری کے تقریباً سارے سین شوٹ کیے جا چکے تھے سب لوگوں کو بھوک لگ رہی تھی اس لیے انہوں نے بیگ میں سے سینڈوچز نکالے اور کھانا شروع ہو گئے نتاشا ان سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی چوکی دار سورج سنگھ کی باتوں کا اس کے دماغ پر کافی اثر پڑا تھا کہنے کو تو وہ ہورر شو کی ڈاکومنٹری بناتی تھی لیکن حقیقت میں وہ اس ٹیم میں سب سے زیادہ ڈرپوک تھی وہ تو چپکلی اور کاکروچ سے ڈر جاتی تھی خیر کچھ سینڈ شوٹ کیے جانے والے رہ گئے تھے اس لیے نتاشا نے اسکرپٹ نکالی اور رہرسل کرنا شروع کر دی وہ اسکرپٹ پڑھنے میں مصروف تھی کہ اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا ڈر کے مارے اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ اس کی پیچھے لال رنگ کی دلھن کی ساڑی میں ملبوس کوئی کھڑی تھی اور وہ اپنے موں سے ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی نتاشا نے چیخ کر سب کو بلایا جب سب نے اس کو دیکھا تو اس نے جلدی سے ساڑی نکال دی ساڑی کے اندر سے آریان کو نکلتا دیکھ کر نتاشا غصے سے لال بھبکا ہو گئی اور باقی سب نے اس پر ہسنا شروع کر دیا نتاشا ان سب سے ناراض ہو گئی لیکن مجبوراً اسے سین شوٹ کرنے پڑے اتنے میں شام کا اندھیرہ پھیلنے لگا نتاشا نے ان سب سے کہا کہ اپنا سامان جلدی پیک کرو ہمیں رات ہونے سے پہلے گھر بھی پہنچنا ہے سب نے سامان پیک کیا اور محل کے دروازے کو تالہ لگا کر چابیاں چوکیدار سورج سنگھ کے حوالے کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے واپسی میں ابھی وہ جنگل ہی پہنچے تھے کہ وکرم نے گاڑی بریک لگا کر روک دی نینہ اور آریان نے اس سے پوچھا کہ تم نے اچانک جنگل میں گاڑی کیوں روک دی اس پر ساگر اور وکرم نے ہسنا شروع کر دیا کیونکہ وہ دونوں رات کے وقت پرتاب گڑھ کے اسی محل میں شوٹ کرنے کا پلان بنا چکے تھے وکرم نے اسکرپ بھی لکھ لی تھی اور چوکیدار کے بیٹے آکاش سے پیسے دے کر قلعے کی چابیاں بھی حاصل کر لی تھی آکاش نے بھی چابیاں دیتے ہوئے انہیں وارننگ دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگ اس محل میں آگ نہ جلانا آکاش نے ساگر اور وکرم کے کانوں میں دو الگ الگ باتیں بھی کہیں تھی اور ان دونوں کو مشورہ دیا تھا کہ یہ باتیں تم ایک دوسرے کو نہیں بتانا وکرم نے گاڑی واپس قلعے کی طرف موڑی اور قلعے کے دروازے پر روک دی ساگر نے تالہ کھولا اور پھر وہ اس قلعے میں داخل ہو گئے نتاشا کا خوف سے برا حال تھا اسے رہ رہ کر پدماوتی کی آتما کے بارے میں خیالات آنے لگے شوٹ کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں اور جو جگہ منتخب کی گئی وہ جہر کھنڈ کے بالکل اوپر تھی سب تیاریاں مکمل کرنے کے بعد وکرم نے جب بیگ میں دیکھا تو کوئی بھی ٹارچ موجود نہیں تھی کیونکہ وہ دن میں شوٹ کرنے کے لیے آئے تھے اس لیے روشنی کے لیے انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا وکرم نے آریان کو مشلیں جلانے کے لیے کہا نتاشا اور نینہ نے یہ سن کر کہا کہ ہمیں یہاں پر آگ نہیں جلانی چاہیے ہمیں چوکی دار کی باتوں کو سیریس لینا چاہیے لیکن وہ تینوں ان دونوں کی باتوں کو سن کر ہسنا شروع ہو گئے مجبوراً ان کو وکرم کی بات مان کر مشال جلانی پڑی نتاشا نے ڈائلاغ بولنا شروع کر دیئے جیسے ہی ساغر نے کیمرہ نتاشا کی طرف کیا اس کے موں سے بے اختیار چیخ نکل گئی کیونکہ اسے نتاشا کے پیچھے دلہن کے لباس میں ایک جلی ہوئی عورت نظر آ رہی تھی اس نے باقی دوستوں کو بھی ادھر بلایا اور کمرے کے اندر دیکھنے کو کہا سب نے دیکھا کہ نتاشا کے پیچھے ایک جلی ہوئی لڑکی کھڑی ہے وہ ابھی خوف سے نکل ہی نہیں پائے تھے کہ ایک دم سے جہور کھنڈ میں دھماکا ہوا اور آگ روشن ہو گئی اور تالاب کے اس پار سے کئی دلہنے جہور کھنڈ کی آگ میں چھلانگ لگانے شروع ہو گئی ان کی چیخ و پکار سے سارا محل گونج اٹھا نتاشا اور نینہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی آریاں نتاشا کو حوصلہ دے رہا تھا جبکہ ساغر نینہ کو سنبھالے ہوئے کھڑا تھا وکرم کے بھی ہوش اڑ گئے تھے نینہ اور نتاشا نے وکرم کو کہا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ رات کو یہاں شوٹ نہیں کرنا چاہیے ہماری بات نہیں ماننی تھی تو چلو چوکی دار کی بات ہی مان لیتے اور یہاں پہ آگ نہ جلاتے اب ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا پدما وطی ہم سب کو مار دے گی وکرم نے چیخ کر کہا کہ جلدی سے محل کے دروازے کی طرف بھاگو ان سب نے جلدی جلدی سیڑھیوں اتر کر جہور کند کے پاس ہو کر محل کے مین گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی جیسے ہی وہ گیٹ کے قریب پہنچے دروازے کے سامنے یک دم آگ بھڑک اٹھی آگ جلتے دیکھ کر ان پانچوں کا جس طرف مو نکلا اس طرف بھاگنا شروع کر دیا وکرم اور نینہ محل کے تیخانے کی طرف جانے والی رہداری میں داخل ہو گئے رہداری ایک بھول بھولئیاں کی طرح تھی وہ بینہ دیکھے ادھر ادھر بھاگے جا رہے تھے ایک دم سے ان کے سامنے پادمہ وطی کی آتما آگئی وکرم نے بھاگتے ہوئے نینہ سے کہا کہ جلدی سے جہور کھند کی طرف بھاگو مجھے پادمہ وطی کی آتما کو بھگانے کا طریقہ چوکی دار کے بیٹے نے بتایا تھا بھاگتے بھاگتے وہ دونوں جہور کھند کے پاس پہنچ گئے پادمہ وطی کی آتما بھی ان کا پیچھا کر رہی تھی جہور کھند کے پاس پہنچ کر وکرم نینہ کو کھینچ کر جہور کھند میں گرانے لگا کیونکہ چوکی دار کے بیٹے نے اسے یہی بتایا تھا کہ اگر تمہیں اپنی جان بچانی ہے تو تمہیں اپنی ساتھی لڑکی کی جان قربان کرنی ہوگی اس سے پہلے نینہ جہور کھند کے آگ میں گرتی پادمہ وطی کی آتما آئی اور اس نے وکرم کے سر پر اپنا ہاتھ لگا دیا پادمہ وطی کا وکرم کو چھونا تھا کہ وکرم کے بدن سے آگ کے شولے نمودار ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر خاکستر ہو گیا وکرم کو جلا کر پادمہ وطی نینہ کی طرف بڑھنے لگی نینہ پادمہ وطی کے خوف سے پیچھے ہٹتی چلی گئی پیچھے ہٹتے ہٹتے اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں ہوا میں ہیں لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی نینہ جہور کھند کے آگ میں گر کر جل چکی تھی اور اس کی چیخوں سے پورا محل گونج رہا تھا دوسری طرف ساگر آریان اور نتاشا محل کے اندر کمروں میں بھاگتے پھر رہے تھے بھاگتے بھاگتے وہ تینوں محل کے اجائب گھر میں پہنچے وہاں محل کا سارا سامان شیشے کے جارز میں بڑے سلیکے سے سجایا گیا تھا سارا سامان دیکھتے دیکھتے ساگر کی نظر شیشے کے برتن میں پڑے ہوئے سفید رنگ کے جھنڈے پر پڑی اسے دیکھتے ہی ساگر کے دماغ میں چوکی دار کے بیٹے کی وہ بات آگئی جو اس نے اس کے کان میں کہی تھی اس نے آریان کو بتایا کہ چونکہ پدمہ وطی نے کالا جھنڈا لہرا کر میگنا کو دھوکہ دے کر مروایا تھا اس لیے پدمہ وطی کی آتمہ بھی میگنا سے بہت زیادہ لرتی ہے چوکی دار سورج سنگھ کے بیٹے نے مجھے بتایا تھا کہ سفید جھنڈا جنگ میں فتح کی خبر دینے کے لیے لہرایا جاتا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر پدمہ وطی کی آتمہ تمہارے پیچھے پڑ جائے تو محل کے اوپر منار پر سفید رنگ کا جھنڈا لہرا دینا ہو سکتا ہے میگنا کی آتمہ وہاں آ کر تمہاری مدد کر دے اس بات کو سن کر ان تینوں نے ایک پلان بنایا وہ تینوں جہور کھنڈ کی طرف چلنا شروع ہو گئے جہور کھنڈ کے پاس ہی پدمہ وطی کی آتمہ کھڑی تھی ان تینوں کو دیکھتے ہی وہ تینوں کی طرف بڑھنے لگی ساگر نے کچھ سوچ کر پدمہ وطی کی آتمہ کے سامنے دوڑنا شروع کر دیا انہیں تاشا اور آریان جلدی سے شیڑیاں چڑھ کر محل کے اوپر والے حصے کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے ساگر اندہ دھن دوڑے جا رہا تھا جبکہ پدمہ وطی کی آتمہ بڑی سبق رفتاری سے اس کا پیچھا کر رہی تھی قریب تھا کہ پدمہ وطی کا ہاتھ ساگر کے جسم کو چھو جاتا اچانک آسمان سے بارش گرنا شروع ہو گئی اور جوہر کھنڈ کی آگ ایک دم سے بجھ گئی پدمہ وطی نے گھبرا کر محل کے منار کی طرف دیکھا تو اسے آریان اور نتاشا نظر آئے جو منار کے اوپر بنے ہوئے لوہے کے ڈنڈے پر سفید رنگ کا جھنڈا لہرہ چکے تھے آگ کے بجھنے کے کچھ سیکنڈ بعد ہی آسمان سے روشنی کا ایک حالہ نمدار ہوا جس میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک نہائیت ہی مقدس روح نکلی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ میگھنا کی آتمہ تھی میگھنا کے آتے ہی پدمہ وطی کی آتمہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور غائب ہو گئی میگھنا نے بھی آسمان کی طرف پر واض شروع کر دی وہ تینوں اپنی جان بچ جانے پر بہت خوش تھے انہوں نے فوراں محل کے دروازے کی طرف دور لگا دی اور جلدی سے محل کا دروازہ پار کر کے چوکی دار سورج سنگھ کی کٹیہ میں پہنچے سورج سنگھ انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا انہوں نے سورج سنگھ کو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بتائے سورج سنگھ نے کہا کہ تم تینوں پہلے انسان ہو جو رات کے وقت اس محل سے زندہ بچ کر نکل گئے ورنہ آج تک جس نے بھی اس محل میں آگ جلائی وہ زندہ نہیں رہا خیر صبح کا سورج نمودار ہوتے ہی وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ان تینوں نے ہورر ڈاکومنٹریز بنانے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی ان تینوں کے جانے کے بعد سورج سنگھ چار پائی پر لیٹا ہوا آنسو بہا رہا تھا اور اس کی نظر دیوار پر تھی جس پر اس کے بیٹے کی تصویر لگی ہوئی تھی جس پر ہار لٹک رہا تھا جی تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی مزید ایسی حیرت انگیز اور ڈراؤنی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ڈر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ